موسیقی رینو کی کہانی بھی کملیش کے ہی جیسی ہے رینو نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا اپنا پکا مکان ہوگا لیکن آج پردھان منطری آواز سیوشنا نے ارمانوں کو پنک لگا دیا ہے یہ ہم پہ گھر مکان کچھ نہیں تھا جو اپڑی تھی پردھان منطری نے ہمیں پچاس جا روپے دیئے اس سے اتنا کچھ بنا لیا ڈیڑھ لاغ روپے دیئیں گے تو جاگے کھاتے میں ہیں ڈیڑھ لاغ روپے اوپر کی چھت بنایں گے ہم گریب آدمی بچوں کے لیے اپنی چھت بنائی ہے اس کے لیے بہت دھنوار پردھان منطری کے لیے جو ہمیں رہنے کے لیے چھت دیئے جو گریب بچوں کے لیے ساہتہ دیئے سنبھل زلے کے بردھان منطری آباز یوشنا کے تحت ایک ہزار دو سو ستالیس لوگوں کو اپنے گھر کا سپنا سچ ہوا ہے کبھی ان گریبوں کے لیے ہر موسم گرمیس برسات اور سردی ستم لے کر آتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوتا اب ایک چھت ہے سر پر جس کے نیچے سکون کے پل نصیب ہو رہے ہیں